اسلام علیکم دوستو کوئیت سے 60 پلس پرواسی کو لے کر خبر ہے اور ویکسین اینٹری کو لے کر بھی خبر سامنے آئی ہے دوستو کوئیت میں پبلک آؤثرٹی فور مین پاور نے جو فیصلہ لاغو کیا تھا اسے کوئیت کی عدالت نے خارج کر دیا ہے ساتھ ہی اس خبر میں ہم کوئیت کی فورت ڈوز اور انڈیا کوئیت اینٹری پاکستان کوئیت اینٹری کو لے کر بھی بات کرنے والے ہیں تو دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک کوئیت کی عدالت نے پبلک آؤثرٹی فور مین پاور کی فیصلے کو خارج کر دیا ہے کوئیت میں 60 سال سے اوپر کے جو ایکسپرٹس ہیں انہیں ایک ورگ میں باپس کر دیا ہے بتا دیں کہ کوئیت میں جو نون گریجوئٹ پروازی ہیں یعنی کہ 60 سال کے اور اس سے زیادہ عمر کے ان کو لے کر کوئیت کی عدالت نے پبلک آؤثرٹی فور مین پاور کے فیصلے کو خارج کر دیا ہے جس میں پرائیوٹ سوست بیما کے لیے پانسو دینار اور دو سو پچاس دینار ریسیڈنسی شلک لگتا تھا جس میں پرائیوٹ ہیلتھ انسورنس کے لیے پانسو دینار دینا پڑتا تھا اور ریسیڈنسی رینیول کے لیے دو سو پچاس دینار فیصل دینا پڑتا تھا پینتالیس دن پہلے لمبے سمے کے بعد پبلک آؤثرٹی فور مین پاور نے اس کٹیگری کے پروازیوں کو پرائیوٹ سوست بیما کے لیے پانسو دینار اور دو سو پچاس دینار ریسیڈنسی رینیول فیز کے بھوکتان کے ساتھ اپنے ورک پرمٹ کو رینیول کرنے کی انومتی دینے کا فیصلہ لیا تھا حالنکی کوئیت کی عدالت نے منگلوار کو ایک عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا اپیل عدالت کے فیصلے نے قانون دوارہ کور کیے گئے 56 انے لیکھوں کو رد کرنے کے علاوہ ورک پرمٹ جاری کرنے میں بیعپار مالکوں کے بیچ بھیدواہو کو سمابت کرنے کے لیے ایک فیصلہ بھی جاری کیا اپیل نیایالے کا فیصلہ کوئیت کے سدسیوں کے پکچھ میں اپنی طرح کا چوتھا فیصلہ ہے اس کے ساتھ ہی کوئیت میں فائزر کے سی او نے ربیبار کو سی بی ایس کو بتایا کی کوئیت میں ویکسین کی چوتھی خوراک کی ضرورت ہے اور کمپنی سبھی ویرینٹ کو سمالنے کے لیے ایک شورٹ پر کام کر رہی ہے کوئیت میں پہلے فورت ڈوز کو لے کر کوئی نام نشان نہیں تھا لیکن جب سے ویرینٹ کا نام سنا وائرس کا نیا ویرینٹ آیا تب سے فورت خوراک کا بھی اعلان کر دیا گیا بتایا گیا کہ فورت ڈوز اب کوئیت میں لگنے کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا اور پاکستان سے جو پروازی پرویش کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو ان دیسوں کی کوئیت میں انٹری اوپن ہے لیکن یاد رکھنا پروازیوں کو فولی ویکسینیٹڈ ہونا بہت ہی ضروری ہے ورنہ تو کوئیت میں کورنٹین کیا جائے گا اور پی سی آٹ جانچ کی ضرورت ہوگی کوئیت میں نیا بزٹ بیزا کو لے کر ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے یعنی کہ اوفیشیل پیج پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے کہ بزٹ بیزا فالہ تاریخ سے اوپن ہونے والا ہے اگر کوئی خوزکبری ہوتی ہے تو ہم آپ کو سب سے پہلے شیئر کریں گے کہ بزٹ بیزا کب اوپن ہوگا تو دوستو یہ تھی کوئیت سے آ رہی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو میں نے آپ تک شیئر کری دوستو کوئیت کی ایسی ہی خبر کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ